جنگ انتہائی اگلے لیول کی طرف جا چکی ہے اور یقین کریں حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں جہاں سے وافسی بھی بہت تباہ کن ہوگی اگر جلد کوئی اچھے فیصلے نہ کیے گئے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ روس اور چین کی انٹری سے کیا فلسطینیوں کو ازادی میسر آ جائے گی کیا امریکہ دور جدید کی اس جنگ میں اسرائیل کو شکست کھاتے دیکھ سکے گا کیا امریکہ اسرائیل کی زلط برداشت کر سکے گا کیسے امریکہ اسرائیل اس جنگ کو روکیں گے جہاں ابھی تک صرف اور صرف تباہی ہی نظر آ رہی ہے اسرائیل کی ایک ایسی ملٹری بیس تک حماس کی رسائی کیسے ہو گئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی خطرناک ترین ملٹری بیس ہے جہاں موساد جیسی فورسز کے ڈیرے بھی ہیں جہاں سے پوری دنیا میں ہونے والی جنگوں کی پلاننگ کی جاتی ہے آخر حماس کے پاس یہ تمام ٹیکنالوجی اور اتنے بڑے پیمانے پر ہتیار کہاں سے آگئے کیا واقعی اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے بائیڈن اسرائیل کو بچانے کے لیے کون سا خطرناک کھیل کھیلیں لگے ہیں کیا شام اور مصر اسرائیل کی تباہی کا سمان مہیا کر رہے ہیں اسرائیل کی تباہی کے پیچھے کون سی خفیہ طاقتیں شامل ہیں آئیے ویڈیو کی انتہائی سنسنی خیز انفرمیشن کی طرف بڑھتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو امریکہ اور اسرائیل جیسا سوچے بیٹھے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا امریکی اور اسرائیلی لابی نے سوچا تھا کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر ییروشلم پر مکمل قبضہ کر کے مسجد اقصہ کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنا لیں گے لیکن شاید فلسطینی حکومت اور عالم اسلام پہلے ہی اس پلان کی تیاری کرے بیٹھے تھے دوستو اسرائیل سے چار ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں اردن شام لبنان اور مصر اردن کی عبادی 63 لاکھ شام کی عبادی 2 کروڑ 24 لاکھ لبنان کی عبادی 44 لاکھ اور مصر کی عبادی 8 کروڑ 45 لاکھ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام اسلامی ممالک میں زیادہ ترتدات مسلمانوگی ہے غزہ سے صرف مصر کی کل 12 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے جہاں جنرل سیسی کی حکومت ہے یاد رکھئے یہ وہی جنرل سیسی ہے جن کو اقتدار سنبھالتے ہی ہمارے مقدس محترم سعودی عرب نے اربوں ڈالرز کی امداد دی تھی اس کے علاوہ غزہ میں داکھلے کا کوئی زمینی راستہ نہیں ہے اور اطلاعات کے مطابق یہ 12 کلومیٹر کا راستہ بھی سیل کیا جا چکا ہے گویا غزہ والوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے جو لوگ دہائیاں دے رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کو غزہ جانا چاہیے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ غزہ جانے کا ایک ہی راستہ ہے جو مصر سے گزرتا ہے اور ہمارے برادر اسلامی ملک کی حکومت نے وہ راستہ بھی اس وقت بند کیا ہوا ہے دوستو اسرائیل کی کل عبادی بیاسی لاکھ ہے جو کہ صرف کراچی کی عبادی کا تقریبا سینٹس فیصد بنتا ہے اسرائیل کے پروسی مسلم مالک کی کل عبادی گیانہ کروڑ چھہتر لاکھ ہے اسرائیل کی کل عبادی اپنے مسلم پروسیوں کا صرف سات فیصد ہے آسان الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ اگر صرف اسرائیل کے پروسی مالک کو دیکھیں تو سو مسلمانوں کے مقابلے میں صرف سات اسرائیلی ہیں اس کے باوجود لوگ صرف بددعاؤں سے کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو ماذرت کے ساتھ لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے سن کر ہم سب کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہم وہ قوم بن چکے ہیں جو صرف مزے لینے کے لیے ورسیپ گروپس اور فیس بک پیجز پر ایسی پوسٹ شیئر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ فلان چیز کا بائیکارٹ کر دو فلان چیز کا استعمال ترک کر دو یہ اسرائیل کی ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا واہ میرے جہادی مسلمان تیرے اس جہاد کی تو داد دینا پڑے گی خیر میرے خیال میں میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا ہوں لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں صرف اور صرف مفادات کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں اس میں مذہب فرقے رنگ نسل کو ایک سائٹ پر رکھ کر صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے جنگیں لڑی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے جو آج روس اور چین فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر میں یوں کہوں کہ روس اور چین فلسطین کے کاندے پر بندوق رکھ کر امریکہ اسرائیل کے خلاف چلا رہے ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا ویسے دوسری طرف امریکہ بھی اپنے نجائز بچے اسرائیل کے کاندے پر میزائل رکھ کر دیگر ممالک کے ساتھ نئے نئے جنگی محاذ کھول رہا ہے دوسری اسرائیل فلسطین جنگ میں ایک بات بڑی کلیر ہے غزہ مطلب حماس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اسرائیل جیسے دور جدید کے ہاتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ملک سے لڑ سکے اس پورے کھیل کے پیچھے روس اور چین مکمل طور پر حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ روس اور چین جانتے ہیں کہ اس پروکسی وار میں اسرائیل کی حمایت مکمل طور پر مشرق وسطہ سے روس اور چین کی چھٹی کروا دے گی اس لیے چین اور روس چاہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا دب دبا مشرق وسطہ میں قائم نہ ہو جیسے افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی بلکل ویسے ہی فلسطین کے ساتھ لڑائی میں بھی اسرائیل امریکہ کو شکست ہو دوستو تازہ ترین خبر کے مطابق امریکہ نے اربون ڈالرز کے ہتھیار اسرائیل روانہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ فلسطین کے خلاف جنگ میں چین اور روس کو شکست دی جا سکے سو ان تمام خبروں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ دنیا کی تین بڑی طاقتوں کی لڑائی ہے ایک امریکہ دوسرا چین اور تیسرا روس مطلب دنیا کی تین بڑی سپر پاورز اس وقت مشرق وسطہ میں ایک دوسرے کے خلاف پنجہ ازمائی کر رہی ہیں ماہرین کا کہنا ہے اگر اسرائیل فلسطین جنگ کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو یہ بہت جلد تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی کیونکہ یہ بات بھی پتھر پر لکیر ہے کہ اسرائیل کا جتنا نقصان اس جنگ میں ہوا ہے شاید طریق میں اتنا نقصان کبھی اسرائیل کا نہ ہوا تھا ہو سکتا ہے امریکہ اسرائیل اپنی سپر میسی کو بچانے کے لیے غزہ پر چھوٹے جہوری مزائل برسا دے کیونکہ اسرائیل امریکہ کو ان کے مذہبی سکولرز اور ربی یہ الٹی میٹم دے چکے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کا وقت آن پہنچا ہے اسرائیلی ربیوں کا کہنا ہے کیونکہ اب بھی اگر اپنے مسیحہ کے آنے کی تیاریاں شروع نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی دوسری طرف چین نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے اسرائیل فلسطین جاری جنگ کا ممکنہ حل بھی بتا دیا چین کا کہنا تھا جنگ صرف دو صورتوں میں رکھ سکتی ہے ایک یہ کہ اسرائیل کو کوئی ایسا سنجیدہ خطرہ محسوس ہو جس سے خود اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے اور دوسرا جب تک اسرائیل کو ان کی ہی زبان میں جواب نہ دیا جائے چین کا کہنا تھا کہ اس وقت مسلم امہ کو متحد ہو کر اسرائیل کو الٹی میٹم دینا چاہیے دوسرہ اس وقت حماس کو بیک ڈور نہ صرف ترکی پاکستان ایران کی مکمل سپورٹ حاصل ہے بلکہ مسلم ورڈ اپنے اپنے طریقوں سے فلسطین کی مدد کر رہے ہیں اسرائیل امریکہ خفیہ ادارے اس وقت سکتے میں ہیں کہ اس قدر خطرناک حد تک رد عمل ان کو مسلم ممالک کی طرف سے دیکھنا پڑے گا یہ شاید اسرائیل نے اپنے خوابوں میں بھی نہ سوچا ہوگا اگرچہ امریکہ اب کھلن کھلا اسرائیل کو بچانے کے لیے میدان میں آ گیا ہے اور بور ڈالرز کے ہدھیار اسرائیل کو فراہم کیے جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ مسلم ورڈ کیسے امریکہ اور اسرائیلی توپوں کو خاموش کرواتے ہیں کیونکہ ایک متحد مسلم امہ ہی اسرائیل کو شکست دے سکتی ہے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے